حاضر بللہ من شیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج در جیم آف اسلام میں ہم جس ٹوپک پر تذکرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے پہلے دنیا میں کونسی ایسی مخلوق آباد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر فنا کر دیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ان مخلوقات کا ذکر جن کے بارے میں بہت کم اور بہت مستلت روایت موجود ہیں مگر جتنی بھی روایت ہیں ان کے روشنی میں ہم ان ٹوپک پر تفسرہ کرتے ہیں سائن دانوں کے تحقیق کے مطابق اس قررہ ارز کو وجود میں آئے ہوئے سات عرب سال سے زائد گزر چکے ہیں زمین کو وجود آنے میں چار اشاریہ چفن مطلب فور پوائنٹ فیفٹی فور عرب سال گزر چکے ہیں جب سے قررہ ارز مورزے وجود میں آئی ہے تب سے گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مخلوقات کا اس قررہ ارز پر جنم لینا لیتی رہی اور پھر وہ بفنا بھی ہوتی رہی بحکم اللہ بنین اور انسان کو اس قررہ ارز میں تخلیق ہوئے لاکھوں سال سے زائد عرضہ گزر چکا ہے اور یہ بہتر سب کے علمے ہیں اس قررہ ارز پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے اور آج بھی آباد ہے مگر وہ مختلف مخصوص علاقوں میں مقید کر دیا گئے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس قررہ ارز پر اللہ تعالی نے کسی مخلوق کا وجود رکھا تھا تو جی ہاں کہ جنات سے پہلے بھی دنیا میں یعنی اس قررہ ارز پر کوئی اور مخلوق آباد تھی اگر جنات سے پہلے کوئی مخلوق آباد تھی تو وہ کون تھی اس کا نام کیا تھا وہ کیسی دکھتی تھی اور ان کے کیا کام تھے پھر وہ فنا کیوں موئی اور کیا وجوہات تھی اکثریت لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ انسان اور جنات سے پہلے ڈائنیسورس کے علامہ وہ کوئی اور مخلوق نہ تھی جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے جنات اور انسان سے پہلے اس قررہ ارز پر کسی اور مخلوقات آباد تھی اور مشہور علامہ ابن کسیر کی مشہور معروف کتاب البدایہ والنہائیہ میں ان کی تحریر ہے کہ جنات کو انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات آباد تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہن اور بن کی سرکشی کو ختم کرنے کی جب وہ اپنے سرکشی پر آ گئے اور دنگا فیساد اور فتنہ فیساد اللہ تعالیٰ کی زیمین پر پھیدا نہیں لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہن اور بن کو بھگاوا دیا اور وہ خود بھی اس زمین سے کہیں دور کسی اور جگہ جا کر آباد ہو گئے اور کس جگہ جا کر آباد ہو گئے کیونکہ زمین سے آگے بھی اور بھی بہت سے ایسی جہاں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تو کسی نہ کسی جہاں میں جا کر آباد ہو گئے ہن اور بن نامی مخلوقات انسانی انتہائی خوفناک اور طاقتورت تھی ان کی تباہی کی وجہ یہی تھی کہ جب انہوں نے روئے زمین پر فتنہ و فیساد پھیلانا شروع کر دیا اور ان کی فتنے و فیساد کو زیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کرنے کے لیے تخلیق کیا تو جنات نے ان کو مار مار کر ختم کر دیا اور جو بچ گئے وہ زمین سے کہیں دور بھاگ گئے پھر پوری روئے زمین پر جنات پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیدہ مارے سلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات کا وجود تھا اور وہ دوسرے کو قتل کرنے اور خون خرابے اور قتل و غیرت غری اور فتن فیساد جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دی گئی حضرت عبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انسان اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی خطرناک اور طاقتور اور بے حدبت شکل مخلوقات آباد تھی جس کے بعد جنات رہنے لگے اور پھر انسان آباد ہو گئے جب جنات اس دنیا میں پھیل گئے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی مگر بعد میں وہ بھی سرکشی پر اتر آئے اور ایک دوسرے کو قتل و عارض گری میں مصروف ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا جن کا نام یوسف تھا اس یوسف نام فرشتے نے آ کر ان سب کو یہ کرنے سے مانا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس اکرے عرض پر اپنی عبادت کے لئے بھیجا ہے اور تم صرف عبادت کرو مگر وہ جنات نہ مانے اور اپنی طاقت پر بہت غرور کرتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور یہ جنات تبا ہوا بھر بات کر دئیے گئے اور جو بج گئے وہ ویران جزیروں اور ویران مقامات پر مقایت کر دئیے گئے اس طرح اگر بعض تاریخی کہانیوں کا مطالعہ کیا جائے تو انسان اور جنات سے پہلے مخلوقات کے عباد ہونے کا ذکر ملتا ہے یہ مخلوق عجیب و شکل صورت کی تھی ان کی حیت عجیب و غریب تھی اور بہت طاقتور تھی ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی جن کے پر بھی تھے وہ ہواوں میں بھی وڑا کرتے تھے اور بعض مخلوقات ایسی بھی تھی کہ جن کے دو چہرے تھے اور بہت خوفناک جوال مخلوق تھی اور ایسی بھی مخلوق آباد تھی کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور پرندوں کی طرح اس کے پر تھے اور مخلوقات اڑوی سکتی تھی ایسی مخلوقات وہ دنیا میں یہاں صفاہ منٹوں میں ساکرنے میں جا کر ایک دوسرے کو مارتے قتل و غارت کری کرتے اور ایک دوسرے کو اپنے خون پیتے بڑے بڑے ان کی دانت اور کان ہوتے اور ایک دوسرے کا گوش کھاتے ان کو قتل کر کے ایسی بہت سے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر اس دن مخلوقات کا ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی روئے زمین پر اپنی کوئی مخلوق بنائی اور اس کو اپنی زمین پر پھیجا تو اس کو زمین کو آباد کرنے اور اپنی عبادت کے لئے پھیجا کسی گروہی بھی سرکشی پر اترا اور اللہ کی ہدایت سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پہلے پیغامبر اور فرشتے بھیجے ان کو سیدھی راہ پر آنے کے لئے اگر پھر بھی وہ سیدھی راہ پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنا قہر و عقضب نازل کر کے ان کو صفحہ ہستے سے مٹا دیا اگر کچھ بچا تو صرف ان کی کہانیاں اور ان کی تباہ و برباد ہونے کی کہانیاں اور یہی مخلوقات اپنے سرکشی اور فساد اور نافرمانی اور خودسری اور خرور تکبر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ برباد ہو کر نیست و نابوس ہو گئی یہ تھی کچھ چیدہ چیدہ خاص معلومات یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے کہ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شروع کیجئے گا شکریہ جزاک اللہ